سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین اے کرام اس وقت ایک اہم مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ گردش کر رہا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ پاک پیغمال صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں کیا وہ حالت ایمان میں دنیا سے انتقال کر گئے ہیں یا نہیں یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت گردش کر رہا ہے اس کے بارے میں یاد رکھیں سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا جائے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا اس کی وجہ سے تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں ہی نہیں جانے دیا جائے گا کہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو اس وجہ سے وہ مسئلے اور ان مسئلوں کے پیچھے پڑھنا چاہے ان کی بارے میں تحقیق کرنے چاہیے جو ہماری زندگی کے متعلق ہو رہا مسئلہ پاک پیغمال صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تو اس کے بارے میں علماء کرام فرما ہے اس میں خاموش رہنا بہتر ہے اور اس کے بعد ایک اصول بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ پاک پیغمال صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جو بھی شخص کفر اور شر سے پاک تھا تو وہ یہ مانا جائے گا کہ یہ حالات فطرت اسلام پر یہ انتقال ہوا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا انہوں نے پاک پیغمال صلی اللہ علیہ وسلم کا قلمہ پڑا اور اس کے بعد اس دنیا سے گئے ہیں یعنی وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاک پیغمال صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دنیا سے مومن اور ایمان ہونے کی حالت میں گئے ہیں